نہ بھلنے والا دیوہ سے سمجھ دل سے توڑنا بند کرو بند کرو ہماری پوزیشن لونگ لیو نمسکار سباکتہ آپ سبی کا نیوز انڈیا پا اور آپ کے ساتھ میں ہوں آچل کادیا اتیاس جب بھی خود کو دہراتا ہے وہ پھر سے پرانے جخموں کو تازہ کر دیتا ہے ان دنوں بھی کچھ ایسا ہی حال کانگریس کا ہے 1945 میں اندرہ گاندی سرکار میں لگے آپات کال کو بار بار یاد دلا کر بی جے پی کانگریس کے جخموں کو لگاتار قرید رہی ہے پھردان منتری نارندر موڈی نے آج پھر آپات کال کا ذکر کر کانگریس کی دکھتی برگ پر ہاتھ رکھ دیا ہماری ایک خاص رپورٹ دیکھئے 25 جون نا بھولنے والا دیوہ بند کرو بند کرو بند کرو ہماری پوزیشن لانگ لے لانگ لے 1905 میں اندرہ گاندی سرکار کے دوران دیش میں لگا 21 مہینوں کا آپات کال کانگریس کے لیے اب ناسور بن گیا بی جے پی جب چاہی تب کانگریس کی کالے اتحاس کو دورا کر ان کے جخم کو پرید دیدی دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤ پریچار کے دوران آپات کال کو ہتھیار بنا کر پی جے پی نے دلی کا راستہ صاف کر دیا نارید دامو دنگاز موڈی جو لوگ سرہاں کا شدش ملواتیت ہوا ہے اور اب لوگ کانتر کے مندر میں قدم رکھتی ہی آپات کال کا راگ چھیڑ کر کانگریس پر کڑا حملہ کی پی ام ناریدر موڈی نے دیش کے سنسد میں تیسری بار قدم رکھنے کے لیے جس آپات کال کو ہتھیار بنایا اسے انہوں نے نئے سنسد میں صدستہ دینے سے پہلے بھی استعمال ہوا 25 جون نہ بھولنے والا دیوست ہے کل 25 جون کو بھارت کے لوگ سنسد پر جو کالا دھبا لگا تھا اس کے پچاس ورس ہو رہے ہیں بھارت کی نئی پیڑی اس بات کو کبھی نہیں بھولے گی بھارت کے سمیدھان کو پوری طرح نکار دیا گیا تھا سمیدھان کے لیرے لیرہ اڑا دیئے گئے تھے دیش کو جیل کھانا بنا دیا گیا تھا لوگ تنتر کو پوری طرح دبوچ دیا گیا تھا امرجنسی کے یہ پچاس سال اس سنگچلپ کے ہیں کہ ہم گاؤں رو کے ساتھ ہمارے سمیدھان کی رکشہ کرتے ہوئے بھارت کے لوگ تنتر لوگ تنترک پرمپراؤں کی رکشہ کرتے ہوئے دیش واسی سنگلپ لیں گے کہ بھارت میں پھر کبھی کوئی ایسی ہمت نہیں کرے گا جو پچاس سال پہلے کی گئی تھی اور لوگ تنتر پر کانا دھبا لگا دیا گیا تھا اس بار بھپکش نے تیاری کی تھی کہ وہ سنسد میں بیجی پی کو مہگائی بے روزگاری پیپر لیگ ماملے پر گھیرے گا لیکن اس سے پہلے ہی پردھان مطلی ناریندر موطی نے بیجی پی کے چانککے کے ساتھ مل کر ایسی چالچلی کی کونگریس اپنے آپ بیک فوٹ پر آگے بیم ناریندر موطی نے لوگ تنتر پر کالا دھبا بتا کر سرک کونگریس کے ارادوں کو دشاہ ہین ہی نہیں کیا بلکہ سنسد ستر میں اپنے لئے راستہ بھی ساف کر گیا جو بھپکش سوچ رہا تھا کہ اس بار وہ رنگیتی کے ساتھ سنسد میں اُترے گا اور سرکار کی ایسی گھیرا بندی کرے گا جس سے وہ نکل نہ پائے لیکن اسے پہلے ہی پی ایم موطی نے اپاس کال کا راگ چھڑ کر کونگریس کی رڑنی کی کو پوری طرح سے دھوست کر دیا آجادی کے بعد دوسری بار کسی سرکار کو لگاتار تیسری بار سیوہ کرنے کے لیے دیش کی جنتہ نے اوثر دیا ہے اور یہ اوثر ساٹ سال کے بعد آیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی گورو پورن گھٹنا ہے ساتھیوں جب جب دیش کی جنتہ نے تیسرے کارکال کے لیے بھی ایک سرکار کو پسند کیا ہے مطلب اس کی نیت پر مہر لگائی ہے اس کی نیتیوں پر مہر لگائی ہے جنتہ جناردن کے پرتی اس کے سمرپن بھاو کو مہر لگائی ہے اور میں اس کے لیے دیش واسیوں کا ردے سے آبھار بیقت کرتا پیم نریندر موڈی نے اپات کال کی سہارے کونگریس پر جو نشانہ ساتھ وہ قریب قریب نشانے پر جا کر بھی لگا کونگریس نتاؤ کی بیان بھاجی بتا رہی ہے بیم نریندر موڈی نے صحیح جگر پر چوٹ کی حملہ کر نہیں ہوگا اب اتنا بڑا دھاندھلی ہوا ہے نٹکا اس کو تو دیکھنا حملہ کر نہیں ہوگا سرکار کو سمجھنا چاہیے ڈندرہ گاندی کے اپات کال کو لوگ تندر کا کالا دھبا قرار دینے کے بعد کونگریس نتاؤ میں ستروی لوگ سبھا کے دوران سنسد میں پی جی پی نتاؤ کی روئیے کو لے کر کے پی اپ نریندر موڈی کے دوسری کارکال کو کالا دھبا بتائے جس طریقے کی گھٹنائیں ستروی لوگ سبھا کے انتیم ستروں میں ہوئیں خاص طور سے انتیم دو ستروں وہ کالنک ہے کالا دھبا ہے ہمارے سنسدے لوگ تندرک پرنالی پر چاہے وہ گالی گلونچ ہوئی ہو جس طریقے سے بھاجپا کے ایک سانسد نے کارویہ رہا کارڈ پر اور اس پر کوئی کارروہی نہیں ہوئی یا ایک سو چھالیس سانسدوں کا نلمن کر کے بھارتی نیائے سہنتہ کا قانون پاس کرا لیا گیا یہ سب اس پر پونوچار کرنا چاہیے سرکار کو پروٹیم سپیکر پھر دھری مہتاب کو لے کر بھی کچھ کانگریس نیتاو کا درد بھوٹا انہوں نے کہا کہ بیجے پی سرکار نیموں کو تاک پر رہ کر اپنے تیسرے کارکال کی شروعات کر لے گی بیجے پی کے شاسنکال میں سمیدھان خطرے بھی جانمالا نگلی پروٹیم سپیکر پورٹیمس امیتاب علیاء ایک سپیکر پیدا جانمالا گورما جانمالا لگصورت نشکال شکل امیتع پروٹیم ہے مہتاب کو پروٹین سپیکر بنا کر اور سنسد ستر کے پہلے دن آباد کال کا راک چھٹ کر اپنا داؤ تو چل دیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بار بپکش ستہ پکش پر کتنا بھاری پڑتا ہے یہ آگے آنے والا وقت بتائی کر نیوز انڈیا کے لیے سنجیو کمار کی ریپورٹ کانگریس پر آپات کال کے بہانے پی ایم ناریندر مہودی کا پر ہار کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی وہ آپات کال کے مدے کو اٹھا کر کئی بار کانگریس کو گھیرتے رہی ہیں لیکن اس بار آپات کال کے بہانے کانگریس کو گھیرنے کی وجہ الگ ہے جس طرح سے پی ایم ناریندر مہودی نے سدن میں سدستہ کی شپت لینے سے پہلے کانگریس کے اتحاس کو کالا دھبا بتایا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وپکش کو پٹکنی دینے کی رن نیتی ہے ہماری ایک خاص رپورٹ دیکھیں اور سمچھیں پٹیس جون نا بھولنے والا دیوست بند کرو بند کرو جب دیش کے سانسد اٹھاروی لوگ سبھا کے لیے سدستہ لینے سدن پمچھ رہے تھی تو پی ایم ناریندر مہودی شہ اور مات کا کھیل کھیلتی ہوئی کانگریس کو انترکالا اتحاس یاد دلا رہی تھی نا سدن سے کانگریس کو انیس سو پچھتر کا اتحاس یاد دلانے کی تیاری پی ایم ناریندر مہودی یہ اسی سمیہ کر لی تھی جب کانگریس نیت پیروزگاری مہنگائی اور سمدھان بچاؤ کے نارے کے ساتھ چنانوی میدان میں بیجی پی کے خلاف دم بھر رہی تھی جو آکرمن پردھان منتری جی امیر شاہ جی کانسٹیٹیوشن پر سمدھان پر کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے ایکسیکٹیبل نہیں ہے وہ ہم ہونے نہیں دیں گے اسی لئے ہم نے کانسٹیٹیوشن اوٹھ لیتے ہوئے ہم نے کانسٹیٹیوشن پکرا دے بتا دے کہ لوگ سمجھ چنانو میں کانگریس اور وپکشی کٹھ بندن نے سمدھان بچانے اور آرکشن بچانے کو مدہ بنایا تھا وپکش نے ناریندر مہودی سرکار سے سمدھان اور سمدھان ایک سنسطھانوں کو خطرہ بتایا تھا وپکش نے آروپ لگایا تھا اگر یہ سرکار پھر آئی تو وہ سمدھان اور آرکشن کو ختم کر دے ایسے میں یہ پیام ناریندر مہودی کا کانگریس اور وپکش پر جوڑدار حملہ تھا اسے انہوں نے آپات کال کی پچاسمیں برسی کے بہانے بولا سمدھان کو بچانے کے لیے ہم نے جو کوشش کی تھی اس میں ساری جنتہ ہمارے ساتھ دی لیکن مہودی جی سمدھان کو توڑنے کی کوشش کی ہے اسی لیے آج سبھی پارٹی کے نیتا لوگ ایک ہو کر یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر جو گاندھی سٹیچو تھی اور وہیں پر ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں میرے بابا ساب امیڑ گھر کی وہاں تھی اور گاندھی جی کی یہاں تھی یعنی ہر نارمز کو ڈیموکرٹک نارمز کو توڑ رہے ہیں اسی لیے آج ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں موڈی جی آپ سمیدھان کے تحت چلیے آپ آتھ کال کی پچاسویں ورش گاچ پر دکھ جتاتے ہوئے پی ام نارندر موڈی نے کانگریس پر قرارہ حملہ دیا انہوں نے کانگریس پر سمیدھان کی دھجیاں اڑانے کا آروپ لگایا چیز میں شہ اور مات دینے کافو نر رکھنے والے پی ام نارندر موڈی راجشنیتی میں اکثر ایسی چال چل سے جسے یا تو کانگریس سمجھ نہیں پاتی یا پھر جب تک سمجھ پاتی ہے تب تک بہت دیر ہو جاتا ہے اور آج کے سمیں میں کانگریس کی یہی سب سے بڑی کمزوری ہے جس کا فائدہ پی ام نارندر موڈی نے کئی بار اٹھایا اور اس بار بھی بپکش پی ام نارندر موڈی کے چکرپیوں نے پوری طرح سے پت دیا یہ نہیں کانگریس کا تو آدھر ہمیشہ سے ہوا ہے بجی پی نے ہمیشہ سے کانگریس کا آدھر کیا ہے کبھی ایسی کوئی بات کہی نہیں بلکہ کانگریس کرتی رہے ہیں امرجنسی لگانا کہ سنبیدھان تھا سنبیدھان کا پالن کرنا تو نہیں تھا وہ تو وہ سب کام انہوں نے کیا ہے کہنے کوئی انسان کچھ بھی کہتا رہا تھا کوئی بھی پارٹی کچھ بھی کہتا رہا ہے بس بجی پی نایسا کبھی کچھ نہیں گجرات کی دھرتی سے نکل کرچپ سے پیتھان مطری نارندر موڈی نے کیندر کی باگروڑ سنبھالی ہیں تب سے کانگریس کے لیے پورے دن شروع پیم موڈی کی پچھلے دونوں کاریوکالوں میں اس کی کئی ادھارن دیکھنے کو بھوئی دیں پیلہال دیش میں جس طرح سے سمجھان خطرے میں اور شور مچا رہا ہے اس کو لے کر کبھی کانگریس بجی پی پر حاوی دکھائی دیتی ہے تو کبھی بجی پی کانگریس پر حاوی دکھائی دیں دیش کی سنسد میں یہ سلسلہ پچھلے قریب دس سالوں سے یوں ہی چل رہا ہے یہ ان لوگ کا کہنا ہے وہ تھوٹھی دلیل ہے جس کو ان لوگ کرتے تھے ترولو یہ کہاں سمجھان خطم ہو رہا ہے وہ بتاویں کئیسے ہو رہا ہے میجریٹی آئے میجریٹی کی سرکار بن رہی ہے ہر طرح سے ٹھیک چل رہا ہے تو سمجھان کہاں خطرے میں نظر آتا ہے ان کو اس کو بتانا چاہیے لیکن صرف کارتے ہیں سمجھان خطرہ میں سمجھان خطرہ میں بتاویں کہ کیسے سمجھان خطرہ میں ہو رہا ہے لیکن اس بار کانگریس نے وپکش کے طور پر پکی تیاری جب تانا چی نارندر مودینیا باز کال کے جلیے کانگریس پر نشانہ ساتھا تو وہی کانگریس بھی سمجھان کو اپنے ہاتھوں میں تھامی ہوئی دکھائی کانگریس نے نیٹ یو جی اینٹی ایگورن لوگ سبھا ادھکش کے چناؤ جیسے مددوں کے پیچ سمجھان کی پرامتیا لہرہ کر کے گروہ پردرشن کیا اس کے ساتھ ہی وپکش نے یہ بھی جتا دیا کی اس بار سمجھان بادی سٹرٹیجی کے ساتھ ہی میدان میں اُترنے والے یعنی نئے سنسد میں ستا فکش اور وپکش کے بیچ سمجھان بچانے بنام اپاس کال کی سیعت سے لڑائی دکھائی دینے والے ستے کو لے کر کومکرسی چناؤ میدان میں ہونکار بھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ مودہ عبدیش کی سنسد میں گھنجنے والا ہے مہی بردان منتری ناریدر مودی نے اپاس کال کے جنیے کومکرس پر حملہ بول کر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ وپکش کی ہر باؤنسر کو باؤنڈری کے باہر پھوچانے کے لیے پھولی طرح تیار مودی جی سوگیدان کو مہتا دیکھر شپت لیتی انہوں نے ابھی دو آجار انیس کے نیتا کے روپ میں جب ان کا نام آنس ہوا تب انہوں نے سوگیدان کے کتاب کو مہتا دیکھر شپت لی ہے اور اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ مودی جی نے بابا ساپ امبیڑ کر لکے جو میموریل ہے بیاب مہو کا میموریل ہے بیجی پی کی سرکاری در آئی تبھی میموریل بنا کاملیز کے کارکہ مہو بھی ہم نے سوگیدان لکھا تھا وہاں بھی کاملیز کے کارکہ میں کچھ نہیں ہوا تھا وہاں بھی ایک بہت اچھا سندر مموریل بابن گیا ہے ڈاکٹر ایمبر کی انٹرینہ چینٹر پر بنا ہے اسی لیے آپ جو بول رہے ہیں کہ بیجی پی کے کچھ دوتی نیتاوں نے ایشی پاشا کی تھی لیکن یہ ادھیک روز بیجی پی کا سٹینڈان نہیں تھا اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ سوگیدان بطلنے کے لکھ سبھا چناؤں میں وپکش نے سمیدھات کو بودھا بنا کر بیجی پی کو گہرا گھاو دیا ہے کانگریز کا یہ ماننا ہے اس مطی کو تھامی رکھ کر ستا پکش پر حاوی رہا جائے وپکش کو امید ہے کہ اس مطی سے وہ مطی میں مونے والے آگامی اکٹھنا اور حریرانہ مہاراشتر سمیت پاکنی راجو بیجی پی کو جھنکہ دے سکتے ہیں بیجی پی کو بھی اس بات کا پوری طرح سے اگر اس نے وپکش کے اس نیرٹیو کا جواب نہیں دیا تو انہیں آگامی ویدھان سبھا چناؤں میں اس کا خامیازہ بھگتنا پڑھ سکتے ہیں نیوز انڈیا کے لیے سنجیب کو بات دے ہیں اگر اسے کیا وجہ رہی جس کی وجہ سے پیدھان منتری ناریندر موڈی کو نئے سنسد پریسر میں آپات کال کے سہارے کونگریس پر نشانہ ساتھنا پڑا یہ سوال تھوڑا سیاسی ضرور ہے لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہے اسے سمجھنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے دراصل آپات کال کے جریے پیم ناریندر موڈی نے سدن میں بڑھی وپکش کی طاقت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے ہماری یہ خاص ریپورٹ دیکھئے اور پورے مسئلے کو آسانی سے سمجھئے پچیس جون نہ بھولنے والا دیوت سمجھ دن کا توڑنا پنچ کرو پنچ کرو پنچ کرو ہماری کوششن لانگ لے ہم کریں گے سمجھ دان کا رکشہ کون کریں گے ہم کریں گے ہم کریں گے بپکش اس بات سے اپساہیت ہے کہ لوگ سباچناو میں سمجھ دان کا نیریٹیو فیلا کر اس نے دس سال بعد بیجی پی کو بہمت پانے سے روکا کہیں نہ کہیں بیجی پی بھی اس بات کو جانتی ہے کہ سال 2014 سے اس نے بسپا اور سمازواتی پارٹی سے بورٹ بینک بڑورا تھا وہ سمجھ دان کی وچھے سے ہی چھٹک گیا اس لئے بیجی پی لگاتار سمجھ دان کے نیریٹیو کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے بیجی پی الگ الگ منچوں سے دیش کی دنتا کو سمجھانے کی سوچ اور کوشش کر رہی ہے کہ بیجی پی کے راج میں سمجھ دان سوڑکشت ہے شاید اسی لئے کاؤنٹر کرنے نے آج آباد کال سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی سوڑکشت ہے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے بھار بھار اس کو بدلنے کا اسی میں بہت دکھا لگانے کا ایمرجنچیز اسے کانون لانے کا بھار بھار کیا ہے کاؤنٹر کرنے کیا ہے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہمارا پردانے منتری ناردنا موڈی جی ہے ایک پچھنے برگے سے آکے دیش کو آگے بڑھانے کا کام موڈی جی کا نیترتم میں ہمارا سرکار کر رہے اسی لئے اس کو سہنے کا من منسا کاؤنگریس کو نہیں ہے وہ دس سال سے ستا چھوڑ کے مچھلی پانی سے باہر ہوتا ہے ایسے اس کو ہو رہی ہے اسی لئے ہم سویدان کو آگے رکھے سیر پہ رکھے کام کریں گے گریب لوگوں کا کام کریں گے پچھنے برگوں کا کام کریں گے سویدان میں کیا لکھا ہے اس کا آدھار پر ڈاٹر بیارا امیر کرج کو گھورو کھر کے ہم کام کریں گے حلانکی کاؤنگریس یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ جنتہ نے انہیں اس پار 2019 کے لوگ سبح چناؤ کے مقابلے پیار بھلے ہی زیادہ دیا لیکن اس آگڑے سے بہت دور رکھا ہے جو سرکار بنانے کے لئے چاہیے بھارتی جنتہ نے اپنی ووٹ سے دیش کے سمیدھان کو بابا صاحب کے سمیدھان کو بچانے کا کام کیا اور بھارت ورس کے پرجات انتر کو بچانے کا کام کیا ہے بھارت ورس کے پرجات انتر کو مجبوطی پردان کرنے کا کام اور پرجات انتر میں اور بھارت کی راج نیتی میں ایک سنتولن لانے کا کام کیا ہے آج سنکھیا بھلے ہی ستہ پکش کے پاس ہو سکتی ہے لیکن نیتک بھل جنتہ نے ہمیں دیا اور ہم اس نیتک بھل کا صدوپیوں کرتے ہوئے ہر ورک کی لڑائی لڑنے کا کام کریں گے دس سال جو دیش کے ابھی پچھلے گئے دوہجار چودہ سے دوہجار وننیس اس کے بارے میں بھی آتما پریشن موڈی جی کرے جو اگر دیش کے سپریم کورٹ کے جھجیس میڈیا کے سامنے آ کر یہ کہتا ہے کہ ہمیں بچا ہو تو اس کا بھی آتما پریشن ہونا چاہیے یہ تو امرجنسی سے بھی بھارت اور امرجنسی کے بارے میں خود راہل جی نے معافی مانگی گلتی ہوئی نانیدر موڈی جی بولے نا کہ میں دس سال میں دیش کے لیے بہت بڑا گلت کر رہا ہوں تو اس کی معافی مانگی بیجی پی کے خلاف اس لڑائی میں کونگرس اکیلی نہیں ہے آپ آت کال پر جتنی تیخی پرتک دیا کونگرس نتاؤ کی طرف سے آئی ہے اتنی ہی تیخے بیان سہیوگی دلوں کے نتاؤ نے بھی دیئے پاس تو اٹھے گی نا اور امرجنسی پچاس سال پہلے کیا ہوا آپ اپنی باڑے میں اپنی کتھا بات بات دیا یہ اپنا کتھا باچک بنیے نا آپ کونگرس سے چلی سا پرتے رہیے گا جن دی بار لیکن دو ہزار چوبیس میں جنتاؤ نے بھی پکش کو طاقت دے کر ستہ پکش کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی جس طرح سے اپنے پچھلے دونوں کاریوکال میں دھانمتری ناریندر موڈی نے بیباک ہو کر فیصل لی جس طرح کاریوکال میں اس طرح کے فیصل لینا آسان نہیں ہوگا اس کے پیچھے سنسد میں بیپاکش کا مضبوط ہونا تو ہے ہی ہے لیکن ساتھی ساتھ اینڈیے سرکار کا ہونا بھی ہے ایک اور بیپاکش پی ایم ناریندر موڈی کی رہا میں روڑے اٹکانے کی فیرانک نہیں ہے تو دوسری طرح بیجی پی نیتا بھی بیپاکش کی چال کا بے سبرے سے انتظار کرنا جیسا کہ ہمارے پردان منتری جی نے کہا کہ پورے دیش کو یہ امیدیں ہیں کہ فائنلی جو ہیں یہ بیپاکش جو ہیں ایک اچھا بیپاکش ایک جو ہے ایک ویلوبل اوپوزیشن بن کے اوبر کے آئے تو یہ امیدیں ہیں بیپاکش سے اب کی بار دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں سرچ چلم چلی کریں گے یا کچھ ویلوبل دل برنگ ٹو ٹیبل we'll see پیم ناریندر موڈی کی اگوائی بھی بنی انٹیے کی سرکار میں سہیوگیوں کو ساتھ لے کر چلنا سب سے بڑا چیلنگ سابط ہونے والا سہیوگی دلو کے نیتا پیم ناریندر موڈی کی اگوائی بھی سرکار میں اپنے شدر میں بھکاس کاریوں کے لئے امید پال کر پیٹھے ہیں اس لئے دیکھنا ہوگا کہ پیدھان منتری ناریندر موڈی اپنے کتنے سہیوگیوں کو ساتھ کر رکھ پاتے ہیں اس باہر یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ پیدھان منتری ناریندر موڈی نے جس طرح سے لگاتار کونگریس کو اس بار ستھا میں آنے کا موقع ملے گا نیوز انڈیا کے لئے سنجیب کمار کی نوپور اور فلائر اس خاص بولیٹر میں صرف اتنا ہی باقی تمام بڑی خبروں کے لئے بنے رہی نیوز انڈیا کے ساتھ نیوز انڈیا کے لئے بھولنے والا دیباس سنگدر کا توڑنا باند کرو باند کرو باند کرو ہماری کونڈیشن لانگ لیو لانگ لیو